اسلام علیکم کاشت کر بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جنتر کی کاشت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنتر کو کب کاشت کرنا چاہیے کیسے کاشت کرنا چاہیے کاشت کرنے کی سب سے بڑی وجہ کے آئے اور بیچ کا طریقہ کاشت اور بیچ فی اکڑ کتنے کلو اچھی فصل کاشت کرنے کے لئے کاشت کرنا چاہیے سب معلومات اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اسی لئے آپ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بطن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو بینا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب جنتر کی فصل کاشت کر بھائی تین وجوہات کی وجہ سے کاشت کرتے ہیں پہلا یہ کہ وہ جانوروں کے لئے کاشت کرتے ہیں جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں خصوصاً بکریاں اسے شوق سے کھاتی ہیں اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بکریوں کو صحت مند وطوانہ رکھتا ہے دوسری وجہ کاشت کی یہ ہے کہ اسے سبس خات یعنی گرین مینورین کے طور پر کاشت کیا جاتا ہے جب فصل چالیس سے پچاس دن کی ہوتی ہے تو اسے روٹا ویٹر لگا کے زمین کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جو کہ زمین کی زرخیزی میں ایک اہم کردار آدھا کرتا ہے یہ زمین کے اندر آرگینک میٹر یعنی نامیاتی مادہ کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن کی کنسلنٹیشن کو بھی انکریز کرتا ہے یہ جنتر کی فصل نہ صرف اپنے لئے خوراک خود تیار کرتی ہے بلکہ دوسری فصل کے لئے خواد زمین کے اندر چھوڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی روٹس یعنی جڑوں میں نوڈیوز پائے جاتے ہیں ان روٹ نوڈیوز کے اندر ایک بیکٹیریا پائے جاتا ہے جسے پی جی بی آر یعنی پلانٹ گروت پروموٹنگ بیکٹیریا کہا جاتا ہے یہ بیکٹیریا ہوا میں موجود نائٹروجن کو فکس کر کے پودوں کے لئے اویلیبل فارم میں نائٹروجن تیار کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی زمین کے اندر اگر سخت پن پایا جاتا ہے اس کا ٹیکسچر ہارڈ ہے یا پانی جلدی جذب کر لیتی ہے یا زمین کا پی ایچ لیول کافی ہائی ہے تو آپ ضرور گرین مینیورنگ کے لئے کاشت کریں کیونکہ زمین کے ٹیکسچر کو یہ امپروڈ بھی کرتا ہے اور زمین کو نرم بھی کرتا ہے اور زمین میں پانی جذب ہونے کی صلاحیت یعنی جو انفلٹریشن ریٹ ہے اس کو بھی انہانس کرتا ہے اور یہ پی ایچ لیول جسے زمین کا بخار کھا جاتا ہے کسزن پاکستان کی زمین کے اندر پی ایچ لیول کافی ہائی ہے تقریباً ایٹ پوائنٹ فائف پی ایچ لیول جو کہ زمینوں کے لئے اور ایک اچھی فصل اس پی ایچ لیول پر گرو نہیں ہوتی تو پودے کوپر میگانیز زنک وغیرہ جتنے بھی نیوٹریشن ہیں ان کو ایزلی سے زمین سے اپ ٹیک یعنی پودے استعمال نہیں کر سکتے جسے فصل کمزور ہو جاتی ہے جب کاشتکار اسے سبس خاد کے طور پر کاشت کرتے ہیں تو زمین میں روٹا ویٹر کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی میگانیز زنک کاپر وغیرہ بھی پودوں کے لئے اویلیبل ہو جاتے ہیں اور تیسری وجہ جنتر کاشت کرنے کی وہ ہے یہ کہ بیچ کے لئے اسے آپ تیار کرتے ہیں یعنی زمین تیار کرنے کے بعد اسے آپ کھڑے پانی میں چھٹا کر کے کاشت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بعض کاشتکار وطر زمین میں بھی کاشت کرتے ہیں جب آپ جانوروں یا سبز خات یا چاہیانی چارے کے طور پر اس کاشت کریں تو پندرہ سے تیرہ کلو فی اکر کاشت بھیج کریں اور جب بھیج کے لئے اسے آپ کاشت کریں تو دس کلو فی اکر بھیج کافی ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اسے گرین مینیورنگ کر لیں تو پانی اس کے بعد اس کو پانی دے دیں اور پانی کے فوراً بعد ایک مہینے کے اندر اندر اگلی فصل کاشت ہو جانی چاہیے کیونکہ زمین اس وقت تک ایک مہینے کے اندر اندر اس میں کافی نیٹریشن اویلیبل ہوتے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو یہ آرگینک میٹرز ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں اور بعد میں اتنا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا اور اسے آپ ایزا انٹر کروپنگ کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ اس کیلے کی فصل کے اندر اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ